اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق تمہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المدلومین المقصومین المیامین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک میں پیغمبر اسلام سے منصوب خطبہ شابانیہ کے چند جملات کا اقتباس اور اس کی تسریح اور اس کی تفسیر آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے رمضان جیسے یونیورسٹی میں ادمیشن لینے کے لیے پیغمبر اسلام نے دو کنڈیشنز بتائیں تھی اس میں سے پہلی کنڈیشن یہ کہ دل کو پاک رکھو اور دوسری کنڈیشن یہ کہ اپنی نیتوں کو سچی کرو ہم نے بزرشتہ تقریر میں کس طرح دل کو پاک کیا جاتا ہے اور کونسی وہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنے دل کو اور اپنے قلب کو پاک اور پیوری فائیو کر سکتے ہیں تو آج کی تقریر میں کوشش کریں گے جو دوسری کنڈیشن بتائی ہے پیغمبر اسلام نے وہ یہ کہ اپنی نیتوں کو سچی کر رکھو اور سچی کرو تو اس پر تھوڑی وضاحت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی نیتوں کو پاک کر سکتے ہیں اور سچی بنا سکتے ہیں جب دل پاک ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی نیت بھی سچی ہوگی اور انسان کی نیت بھی پاک ہوگی چلے دیکھیں کہ دین مبین اسلام نیت کے سلسلے میں انٹینشنز کے بارے میں کیا کہتا ہے دین مبین اسلام نے بہت ہی زور دیا ہے انسان کی نیتوں پر اور انسان کی نیت پر کہ انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے انسان کی نیت کا مقام کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس پر کافی روشنی دینے مبین ہے ڈالی ہم نے چار جملوں میں ہم آپ کے خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس نیت کی اہمیت ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انسان کے سارے آمال کا دار و مدار نیت پر ہے حتی بعض حدیثوں میں ہے کہ امام فرماتے ہیں یحشرن ناسو علانیاتہم قیامت کے دن لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے رشتہ دار انہیں کام نہیں آئیں گے ان کے دوست ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کے جو دنیا میں ساتھ چلنے والے ان کے ساتھ نعرہ لگانے والے ان کے ساتھ اٹھنے والے وہ ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ان کے ساتھ انسان کو اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن اگر انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی انسان کا حشر ہوگا اور ویسا ہی انسان کا نشر ہوگا قرآن مجید میں ستر مقامہ سے زیادہ پروردگار عالم نے اس لفظ کو دہرایا ہے جو انسان کی نیت سے کنیکٹڈ ہیں فی سبیل اللہ عبادت کرو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو اللہ کی راہ میں انفاق کرو تو اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤ تو اللہ کی راہ میں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیت کا مقام کیا ہے دینے مبین اسلام میں نہ تنہا نیت کی امپورٹنس کو بتایا ہے عیم اتھار علیہ السلام نے وہیں پر نیت کو پھیلا کرنے کا بھی حکم دیا ہے نیت کو عام کرنا ہے نیت کو ایکسپینڈ کرنا عام طور پر جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو نماز کی نیت کیا ہوگی روزے کی نیت کیا ہوگی نیتوں کو ہم عبادتوں میں لیمٹ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں نیت کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناو پارٹ آف دا لائف بناو ہر کام میں نیت کو شامل کرو حتی روایت میں حتی فن نو میں والعقل اگر سونا بھی ہے تو وہاں بھی نیت کی امپورٹنس ہے اور کھانا پینا بھی ہے تو وہاں پر بھی نیتوں کی امپورٹنس ہے کئی لوگ علماء ہمارے کرام اشارہ کرتے ہیں جب دسترخان پر ہم بیٹھتے ہیں کوئی چیز کھانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کھانا اور پینا جو ہے وہ دینِ مبینِ اسلام میں مباہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسی نیت کے ذریعے سے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں تم کنورٹ کر سکتے ہو اسی کھانے اور پینے کو مستحب میں اور واجب میں اگر انسان اس نیت سے کھائے کہ میرے بدن میں طاقت پیدا ہو اور بدن میں طاقت پیدا ہوگی تو میں زیادہ عبادت کروں گا زیادہ لوگوں کی خدمت کروں گا تو وہی کھانا انسان کا وہ مستحب بن جاتا ہے اور ضروری بن جاتا ہے ایک نیت ہے جو انسان کے سارے عمل کو بدل کر رکھ دیتی ہے یعنی اگر انسان اس کے بعد کی طرف توجہ کر ایسا نہیں کہ انسان کی جسم کو طاقتور نہیں بنانا ہے حتیٰ دعا بھی کرتے ہیں مولا کائنات ہم عام طور پر ان جملہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں دعا کمیل ہم ہر ہفتہ پڑھتے ہیں ابھی شبی جمعہ بھی ہے شاید دعا کمیل کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے تو امام تین مرتبہ یا ربی کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ قوے اللہ خدمت کا جوارہ ہی پروردگار میرے آزا و جوارے کو میرے باڈی پارٹس کو قوی بنا طاقتور بنا کس کے لئے میں تیری خدمت کرسکوں اللہ کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی خدمت کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندوں کا سہارا بننا اللہ کے بندوں کا سپورٹ کرنا اس کے لئے انسان وہ قوت چاہیے طاقت چاہیے اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لئے انسان وہ غزہ چاہیے انسان دسترخان پر بیٹے گا دو لقمیں کھائے گا تو بدن میں طاقت آئے گی اور طاقت کا استعمال خدمت میں کرنے کا اگر ارادہ ہو تو وہی نیت جو ہے وہ نیت ایکسپٹیبل ہے تو خود نیت کو ہم ایکسپینڈ کریں ہر کام میں تجارت میں کھانے میں پینے میں چلنے میں اگر اللہ شامل ہو جائے اللہ کے لیے کام کریں اللہ کے لیے غزہ کھائیں اللہ کے لیے چلیں اور اٹھیں اور بیٹھیں تو ظاہر سے بات ہے انسان کی کمپلیٹ لائف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے گی صرف نیت ہی کی وجہ سے دو اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ نیت کا خود ثواب ہے کبھی کبھر ہوتا ہے نیت خود عمل بن جاتا ہے بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان وہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے صرف نیت کرنی ہے آپ کا ذہن شاید جا رہا ہے اس عبادت کی طرف ایسی ایک عبادت ہے جس عبادت کو ہم نیت سے جوڑ سکتے ہیں وہ عبادت یعنی نیت اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے وہ نیت ہی در حقیقت اس کا عمل ہے وہ کونسی عبادت ہے جی بالکل آپ نے صحیح سوچا وہ ہے روضہ روضہ میں کیا کرنا ہے ہمیں سہری کرنا ہے سہری پارٹ آف دا روضہ نہیں ہے سہری جو ہے ازان صبح سے پہلے کی جاتی ہے جبکہ روضہ شروع ہوتا ہے ازان صبح سے افتاری افتاری ازان مغرب کے بعد ہے پارٹ آف دا روضہ نہیں ہے افتاری بھی پارٹ آف دا روضہ کیا ہے پارٹ آف دا روضہ ازان مغرب سے لے کر صبح سے لے کر ازان مغرب تک صرف یہ نیت کرنا ہے کہ ہم ہر وہ کام نہیں کریں گے جن کاموں کی مجھے اجازت نہیں ہے اس نیت کا کام روزہ ہے یہ نیت خود عمل ہے یعنی نیت خود انسان کے عمل کے ہم پلنا ہے پروردگار علم اس نیت کو ایکسپٹ کرتا اسے عبادت تصور کرتا نہیں بات کو ہم اور آگے بڑھائیں چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم کسی کام کی نیت کر لو من حمم بحسنتی ولم یعمل اگر کوئی نیت کرے کسی کام کے کرنے کی اگر وہ کرنا پائے تو امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے نیکی لکھ دیتا ہے اس کے لئے سواب لکھ دیتا ہے اس لئے کہ نیت اچھی ہے تو پروردگار کہتا ہے اس کے لئے سواب لکھ دو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا مولا کراہ میں کاتبین جو ہمارے کندوں پر ہیں جو ہمارے آمال کو لکھتے ہیں کوئی ایک ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے دوسرا ہے جو ہماری خطاؤں کو لکھتا ہے لیکن امام نے فرمایا وہ فرشتے تمہاری نیتوں کو بھی لکھتے ہیں تمہارے انٹینشنز کو بھی لکھتے ہیں صحابی نے تعجب سے پوچھا مولا وہ انٹینشن کو کیسے لکھ سکتے ہیں انٹینشن تو میرا دل کا کام ہے میرے اندر کا کام ہے وہ کس طرح میرے انٹینشنز کو لکھیں گے امام نے فرمایا جب تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے غور کیجئے گا اس جملے کی طرف جب تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے تو تمہارے بدن سے خوشبو نکلتی ہے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت اچھی ہے خدا نخصہ تمہاری نیت بری ہو تو تمہارے بدن سے بدبو نکلتی ہے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت بری ہے تو وہ تمہارے آمال نامے میں لکھ لیتے ہیں اگر سے سزا نیتوں پر نہیں ہے اگر انسان برائی کی نیت کرے جب تک برائی انجام نہیں دے گا اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جائے گی لیکن کرم اللہ کا دیکھئے گا اس نے بری نیت پر سزا نہیں رکھی ہے لیکن اچھی نیت پر سواب رکھا ہے کہا کہ تمہاری نیت اچھی ہو تمہارے عمل کے برابر ہے اس لئے کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اگر کچھ اچھا کر نہیں سکتے تو کم از کم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا کرو اچھی نیت تو رکھو اس نیت در حقیقت تمہارے عمل کے برابر اور عمل کے مساوی ہے تمہارا عمل سمجھا جائے گا یہ تیسرا نکتہ ہے نیت کے سلسلے میں نہیں اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کو اس کا ترجمہ کرنے کے لئے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نیت عمل نہیں بلکہ انسان کے عمل سے بہتر انسان کی نیت ہوتی ہے عمل سے افضل اور بہتر ہے نیت المؤمن خیر من عمل مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے عمل سے بہتر ہوتی ہے یہ نیت ہی ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے آتی ہے یہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو پاک بناتی ہے یہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو پرواز کرنے کے قابل بناتی ہے یہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا کرتی ہے تو یہ نیت اگر سٹرانگ ہو جائے نیت اگر مضبوط ہو جائے تو انسان کا عمل خود بخود مضبوط اور سٹرانگ ہو جاتا ہے یہ چار پوائنٹس جو نیت کے سلسلے میں نیت کی اہمیت اور نیت کی امپورٹنس کے سلسلے میں احمد اتھار علیہ السلام نے بتایا ہے جو دوسرا روح اس نیت کا ہے وہ یہ کہ نیت کا فائدہ کیا ہے وہ بھئی اچھی نیت رکھیں گے اچھا اچھی سوچ رکھیں گے اچھی انٹینشن ہماری ہو تو اسے ملے گا کیا ہمیں ابھی فائدہ کیا ہے دیکھئے گا فائدہ بڑا خوبصورت ہے ماہ رمضان المبارک ہے اس بات کی طرف خاص طور پر خیال کیجئے گا کہ اچھی نیتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے امام فرماتے مولا امام علی علیہ السلام حسن النیت من صلالت الطبیہ کہ اچھی نیت انسان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے انسان کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے جو اچھا سوچتے ہیں وہ درغیقت اچھے انسان ہوتے ہیں اچھے انسان اچھا سوچتے ہیں یا جو اچھا سوچتے ہیں وہ اچھا اچھے انسان ہوتے ہیں اس لئے کہ یہی چیز ہے جو انسان کی شناخت اور انسان کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں وہ دنیا کے نگاہوں میں اچھے بن جاتے ہیں مقبولیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے وہ کمال کے مقام تک پہنچتے ہیں پروردگاران ان کو لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے وہ اس لئے کہ ان کی نیت اچھی تھی ان کی سوچ اچھی تھی اور یہی سوچ ہے جو ان کو کامیابی کیا ترمنزل کی طرف لے جاتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں اچھی سوچ سے انسان کا اندر اچھا بنتا چلا جاتا ہے انسان کا وجود سٹرانگ مضبوط اور پائدار ہوتا چلا جاتا ہے یہ اچھی سوچوں کا نتیجہ ہے دو جو نیت جن کی ہوتی ہے اچھی نیت ہوتی ہے ان کے اور تاریخ کے درمیان ان کے اور ہسٹری کے درمیان جو فاصلے ہوتے ہیں جو ڈسٹنس ہوتے ہیں یہ نیت ان فاصلوں کو ان ڈسٹنس کو مٹا دیتی ہے کوئی ان کے درمیان نہ ماضی ہوگا نہ حال ہوگا نہ مستقبل ہوگا نیت اچھی ہے تو انسان ہر ایک کے ساتھ ہوگا اور ہر ایک کے کام میں شریک ہوگا یہ خوبصورت فائدہ ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں اس روایت کو آپ کے خدمت میں پیش کر دوں جنگ سفین کے موقع پر ایک شخص آیا وہ مولا اکانات کی خدمت میں کہا یا امیر المومنین میں تو آپ کے ساتھ جنگ میں آ چکا ہوں میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہوں مجھے ثواب ملے گا جہاد کا ثواب مجھے ثواب ملے گا آپ کے ہم رقاب ہونے کا ثواب آپ کے ساتھ چلنے کا ثواب ہے لیکن یا مولا میرا ایک بھائی ہے جو آ نہیں سکتا ہے وہ بھائی ہے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ افسوس کر رہا ہے وہ پشتا رہا ہے کہ کیوں وہ اپنے مجبوری کی بنا پر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا اس کا کیا ہوگا امام علیہ علیہ السلام نے سوال پوچھا کیا اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے میرے ساتھ ہونے کی ہے یہ خدا نخواستہ مد مقابل میں جانے کی ہے باطل کی طرف جانے کی نیت ہے اس نے کہا نہیں مولا وہ آپ کا عاشق ہے وہ آپ کا پیروکار ہے وہ آپ کا شیعہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے کے نیت رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا کلام امام ہے جو کلاموں کا امام ہوتا ہے امام نے فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سواب میں شریک ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نیت ساتھ ہونے کی ہے تو ہمارے ساتھ ہے یعنی فاصلیں میٹ گئے ڈسٹنس ختم ہو گئے یہاں پر اس کے بعد امام نے ہمارے لئے ایک جملہ فرمایا صرف وہ نہیں آئندہ آنے والی نسلیں بھی اگر وہ ان کا ارادہ یہ ہو کہ اگر وہ ہوتے تو مولا کائنات کا ساتھ دیتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ سواب میں شریک ہیں اور ہمارے ساتھ ریوارڈ میں شریک ہیں یعنی نیت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر انسان اپنے پیروں کے ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا ہے اپنے بوفیزیکل بوڈی کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا نیت انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے اس لئے زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ امید صرف کاش نہیں ہے صرف افسوس کرنا نہیں ہے یہ صرف افسوس نہیں ہے اس کے پیچھے نیت چھپی ہوئی ہے یعنی حقیقی طور پر مولا اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے یہ اگر نیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم ساتھ ہو کربلا کے اس لئے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے آج بھی کربلا ہے کربلا ایک چلتی ہوئی کشتی کا نام ہے کربلا ایک چلتے ہوئی کاروان کا نام ہے یہ رکے ہوئی کاروان کا نام نہیں ہے اگر تم یہ ارادہ کر رہے ہو کہ تم بھی کربلا کے ساتھ ہو تو تم کربلا کے ساتھ ہو تم آج کے حسین کے ساتھ تمہیں چلنا پڑے گا آج کے یزید کے مقابلے میں تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا تو یہ انسان نیت کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے چلیے میں آج کے زمانے کے دوار سے کہہ دوں اگر جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آخری امام کا ساتھ دیں گے آخری امام کے لشکر میں شریک ہوں گے اس نیت کے ساتھ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو جب آخری امام ظہور فرمائیں گے تو انہی رجعت نصیب ہوگی وہ دنیا میں آئیں گے اور آخری امام کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ناصروں میں آپ کا شمار ہوگا تو یہ نیت کا فائدہ ہے کہ انسان وکبار اور اسی دنیا میں زندگی ملے گی جسے ہم رجعت کہتے ہیں تو نیت فاصلیں مٹا دیتی ہے نیت ڈسٹنس کو ختم کر دیتی ہے نیت زمانوں کو سمیٹ دیتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر لاکر ساری دنیا کو کھڑی کر دیتی ہے یہی ایک نیت اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ چاہیے انسان کو بہت خوبصورت فائدہ ہے دیسرا فائدہ انسان نیک کاموں میں دوسروں کے شریک ہو جاتا ہے حصے داری اس کی ہو جاتی ہے نیک کاموں میں سارے کام ہم نہیں کر سکتے زندگی مختصر ہے ٹائم ہمارے پاس کم ہے پیسہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہر ہم کام کر سکے ہر نیک کام کر سکے کتنے دنیا میں نیک کام ہیں جو ہم کرنے ہی پاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو دوسرا کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے دوسرا کام کرتے ہیں تو تیسرا کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے نہ حوصلہ ہے نہ زندگی ہے نہ ہماری زندگی ہمارا ساتھ دیتی ہے تو کیا کریں تو ہر کام کے ثواب میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہو تو یہ نیت کرو اللہ کے بارگاہ میں اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں یہ کام بھی کروں گا اللہ مجھے توفیق دے میں وہ کام بھی کروں گا اللہ مجھے میری ہدایت کرے تو میں تیسرا کام بھی کروں گا تو خود بخود انسان اس نیت کے ذریعے سے ان کاموں میں شریک ہو جاتا ہے ان کاموں میں انسان اپنا حصہ رکھتا ہے جو کام لوگ کرتے ہیں اگر میں بھی ہوتا تو وہ کام کرتا اگر میرے پاس بھی سہولت ہوتی تو کام کرتا کتنے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتے تھے ان کے آنکھوں میں آنسوں ہوتے تھے مجبور تھے جنگ جو ان لوگوں پر واجب نہیں تھی جو لوگ بیمار تھے جو لوگ چل نہیں پاتے تھے جو لوگ اٹھنے ہی پاتے تھے ان پر جنگ تو واجب نہیں تھی لیکن جب یہ کہا گیا کہ بیماروں پر جنگ واجب نہیں ہے تو کتنے لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے اپنے سر کو جھکایا انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا یا رسول اللہ اگر ہمارے پیر ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہماری تندرستی ہوتی ہمارے پاس صحت ہوتی تو ہم بھی آپ کے پسات چلتے پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا گھبرا ہو نہیں یہی تمہاری نیت تمہیں سواب دے جائے گی گویا سمجھو کہ تم جنگ کے میدان میں ہو گویا سمجھو کہ تم رسول کے ساتھ ہو تم شریک ہو سکتے ہو ان کاموں میں جن کاموں میں تم کر نہیں سکتے ہیں انسان یہ ارادہ کر سکتا ہے نیت کر سکتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جائے جابیر بن عبداللہ انساری اس روایت کو نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جابیر بن عبداللہ انساری پہلے ظاہر ہیں عربین کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے کربلا پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد انہوں کا ایک جملہ مشہور ہے شہداء کربلا کے قبروں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا لَقَدْ شَارَقْنَاكُمْ فِي مَا دَخَلْتُكُمْ فِي دَخَلْتُمْ فِي آئے شہداء کربلا ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں جس راستے پر تم چلے ہو ہم بھی اس راستے پر چلے ہیں جس راستے میں تم اپنی جانوں کو قربان کیا ہم نے بھی ان راستے پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے جو آپ کا غلام تھا یا آپ کا ساتھی تھا اتیہ کفی اپنے تاجب سے پوچھا جابیر بن عبداللہ انسار یہ کیا کہہ رہے ہو شارکتو کم شارکتو فی ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں تمہارے سواب میں شریک ہیں تمہارے مرتبے اور مقام میں شریک ہیں نہ تو ہم نے تلوار چلائی نہ تو ہم نے کوئی زخم کھایا ہے بدن پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے کاموں کے ساتھ شریک ہیں تب جابیر بن عبداللہ انساری نے کہا کیا تم نے حدیث رسول کو نہیں سنا ہے پرغیم الاسلام نے فرمایا جو کسی قوم کے کاموں پر راضی ہوتا ہے گویا ان کاموں میں وہ شریک ہوتا ہے میں حسین کے کام اور حسین کے قیام پر راضی ہوں تو گویا میں حسین کے کاموں میں اور حسین کے قیام میں شریک ہوں وہ سواب اسے ملے گا جو انسان اس قوم سے اور اس کے کام سے راضی ہو جاتا ہے قیام نہیں کیا آنے پہنچے لیکن شرکت کی تمنا کی تو ان کا وجود بھی اس میں شریک ہوتا ہوا نظر آئے گا نظر آئے گا یہ ہے در حقیقت نیت کا فائدہ ایک اچھی نیت کا فائدہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں حصدار سمجھتا ہے اس کا بھی ایک شیر ہو جائے گا نیکیوں میں یہ دوسرا رخ تھا اس گفتگو کا نیکیوں کے نیت کے امپورٹنس کا اور نیت کے فائدے کا ہاں چلے پریکٹیکل ٹپس ہیں کیسے حاصل کریں یہ نیت اچھی نیت ہاں کیسے بنا سکتے ہیں اچھی نیت کو اپنے اندر کیسے بلڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے انٹینشن تو سب کرتے ہیں اور کبھی کبھار انٹینشن میں اپنے قرآن کی آیتوں کو سنا ہوگا ریاکاری آ جاتی ہے شو آف آ جاتا ہے دکھاوا آ جاتا ہے کبھی کبھار انسان ممکن ہے دنیاوی چیزیں اس کی ذہنوں میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں انسان کے عبادت کو انسان کے عامال کو انسان کے ڈیٹس کو کمزور بنا دیتے ہیں اور ویک بنا دیتے ہیں ان کی ویلیو کو گھٹا دیتے ہیں حتی قرآن کہتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے ان کی نماز کو میں ایکسپ نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ ویلیو جو نماز کی ہوتی ہے وہ ویلیو وہ باقی نہیں رہتی اسی انٹینشن کے وجہ سے اسی نیت کے وجہ سے اس کی قیمت اور اس کا وقار جو ہے وہ گر جاتا ہے تو میں کیسے بلڈ کر سکتا ہوں چار باتیں میں آپ کی خدمتیں پیش کروں گا جلدی جلدی سے پہلا طریقہ اپنی نیت کو سٹرانگ بنانے کا یہ حدیث ہے دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے وَلَا تَسْبُطُ النِّيَّتُ صَادِقَ إِلَّا بِالْعَقْلَ انسان کی نیت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک انسان عبادتوں میں آمال میں اپنے عقل کو اپنی انٹیلیٹ کو شامل نہیں کرتا کیا مطلب ہے اپنی انٹیلیٹ کو شامل نہیں کرتا وہ کس کیلئے انجام دو نماز کو کس لئے سجدے کو انجام دو کس لئے نیکیاں انجام دو لوگ تعریف کریں کتنے دن تک تعریف کریں گے کتنے دن تک مدھا کرنے کی عقل کا استعمال یہ ہے کہ کتنے دن تک وہ میری تعریف کریں گے کتنی دنوں تک میری مدھا کریں گے زیادہ سے زیادہ میری زندگی تک میرے موت کے بعد بھول جائیں گے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے چار پانچ مجلسوں میں انسان یاد کر لیں اس کے بعد انسان بھولا دیتا ہے یہ عقل کا تقاضہ ہے کہ یہ عقل کا استعمال ہے کہ میں ان لوگوں کے لئے کام کروں جو لوگ کچھ دنوں بعد مجھے بھول جانے والے ہیں یا میرے کاموں کو بھولا دینے والے ہیں عقل کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کے لئے کام انجام دوں جو نہ بھولتا ہے نہ بھولاتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ذکر کو باقی رکھتا ہے اور رہتی دنیا تک میرے ذکر کو قائم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ عقل کا تقاضی یہی ہے میں اس کے لئے کام کروں جو میرے ذکر کو باقی رکھنے والا ہو نہیں اس سے بڑھ کر دیکھئے گا میں اس کے لئے کام کروں جو میرے عمل کی جزا دینے والا ہو ریوارڈ دینے والا ہو کیا دنیا میں طاقت ہے کہ میرے عمل کی جزا دے سکے غمِ حسین میں جو میری آنگ سے آنسوں نکلتا ہے اس ایک آنسوں کی قیمت ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی تو میں نے جو چالیس سال حسین پر گریہ کیا ہے چالیس سال جو میں نے خوفِ خدا سے اس کے بارگاہ میں گریہ کیا ہے کیا دنیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی جزا دے سکے اس کی ریوارڈ دے سکے جو دو رکعت نماز پڑھے گا امام علی علیہ السلام کے حرم میں اسے دو لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب ملے گا تو جو انسان زیارت کے لئے جاتا ہے دس دن مولا اکانات کے حرم میں گزارتا ہے اور دس دن سنکڑوں رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کیا دنیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان عبادتوں کا ثواب اور جزا دے سکے دنیا کے پاس قدرت نہیں ہے دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے عقل کا تقاضہ یہ کہ اس کے لئے کام کروں جو میرے عامال کی جزا دے سکتا اس کا ریوارڈ دے سکتا نہیں ایک اور بات میں آپ کے سامنے حضور میں پیش کر دوں عقل کا تقاضہ یہ نہیں کہ میں ان کے لئے کام کروں جو لوگ خود محتاج ہیں اس کے لئے میں کام کروں جو غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں وہ ریوارڈ بھی دے گا وہ قدرت بھی رکھتا ہے جزا دینے کہ وہ میرے ذکر کو میرے نام کو میرے کام کو باقی رکھے گا اس کے اندر ہے وہ قدرت ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر اس سے بڑھ کر میرے عزیزو جائیے دنیا میں آج کسی بھی کمپنی میں جائیے کسی بھی آپ فیکٹری میں چلے جائیے کسی بھی آفیس میں چلے جائیے جاب کے لئے آپ اپنا ریزو میں بھیجئے گا آپ فائل بھیجئے گا اور اس میں یہ بھی لکھئے نیچے کہ میں آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں گھر بیٹھے سوچوں گا اور نیت اچھی رکھوں گا تو کیا مجھے تم سیلری دوگے کیا تم مجھے پیسہ دوگے جواب یہی آئے گا جب تک کام نہیں کروگے تمہیں پیسہ نہیں ملے گا کام بھی اچھا کام جب تک نہیں کروگے تمہیں پیسہ نہیں ملے گا وقت سے لے کر وقت تک جو ٹائم لیمٹ اس میں کام نہیں کروگے تو تمہیں پیسہ نہیں ملے گا پربان جائے ہماری جانے اللہ کی کریمی پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کام کے لئے نکلو اگر کام کر پائے تو تمہیں انعام ملے گا اگر کام نہیں کر پائے کوشش کی تو ہم کوشش کے لئے بھی تمہیں ریوارڈ دیں گے اس سے بڑھ کر تم کم نے کوشش بھی کی کرنی پائے تمہاری نیت اچھی تھی تو تمہاری نیت کو بھی ہم خرید لیتے ہیں گھر سے نکلے مجلس کے لئے راستے میں ٹرافک جام لگ گیا آپ کی گاڑی رک گئی آپ مجلس میں نہیں پہنچ سکے ہیں نماز میں نہیں پہنچ سکے ہیں جب تک ٹرافک میں آپ کی گاڑی رکی رہے گی چونکہ نیت چلنے کی تھی جانے کی تھی پہنچنے کی تھی اس راستے میں آپ کھڑے رہیں گے اس نیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سواب عطا کرے گا اور اس نیت پر سواب وہی عطا کر سکتا ہے دنیا والے پتہ نہیں چور اور ڈاکو کو بھی امین سمجھنے لگتے ہیں آج کے دنیا میں آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کئی لوگ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا عمل کیا ہے ہم نے سمجھا کیا تھا وہ نکلے کیا ہے اس لئے ہم نیتوں سے واقف نہیں ہیں ان کی انٹینشن سے آگا نہیں ہیں وہی ریوارڈ دے سکتا ہے جو آگا ہو سکتا ہے جو انسان کے اندر انسان کے نیتوں کو پرک سکتا ہے وہی رقیقت انسان کو انعام دے سکتا ہے اور تیسرا طریقہ جو اپنے نیت کو سٹرانگ بنانے کا میرے نوجوانوں کے لئے میرے دوستوں کے لئے میرے بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں کہ کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے اندر کو سجانے کی کوشش کریں گے اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے ہم ہمیشہ ظاہر کا سوچتے ہیں کپڑے کیسے ہوں بال کیسے ہوں میرے جوتے کیسے ہوں میرے ہاتھ میں واج کیسی ہو انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا منع نہیں کرتا اسلام اپنے آپ کو خوبصورت بناو اپنے آپ کو سمارٹ بناو تمہارے بال اچھے ہونا چاہیے تمہاری داڑی اچھی ہونی چاہیے تمہارے کپڑے اچھے ہونا چاہیے تمہیں اختیار ہے اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے لیکن ایک چیز جس کی طرف مولا اکانت نے اشارہ کیا ہے کہ تین چیزوں کا خیال کرو پہلی یہ چیز یہ کہ تم ظاہر پر توجہ کرتا ہو بسم اللہ توجہ کرو لیکن باطن سے اپنا سفر شروع کرو دیکھو تمہارا اندر اگر پاک ہو جائے نہ تو باہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا اکانت کا اندر پاک کرو باہر خود بخود پاک ہو جائے گا میں نے کئی مرتبہ اس جملے اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجالی سے عزا میں کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے تعریف آپ کر لیتا ہے میں اچھا ہوں میں خوبصورت لگ رہا ہوں میں سمارٹ لگ رہا ہوں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے انسان تعریف کرتا ہے اپنے آپ کی تو ہمارے پاس دعاوں میں ہیں جب آئینہ دیکھنا تو یہ تعریف کرنا اپنے چہرے کی اپنے بالوں کی تو وہاں پر یہ دعا ضرور کر لینا دعا کیا ہے پروردگار جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے میرے فیس کو خوبصورت بنایا ہے پروردگار اسی طرح میرے اندر میرے باطن اور میرے دل کو بھی خوبصورت بنا دے سفر کہاں سے شروع ہو ظاہر سے اندر تک پہنچنے کا ہے باطن تک یا باطن سے ظاہر تک آنا ہے مولا غیر فرماتے ہیں باہر سے اندر جانا بہت مشکل ہے اندر سے باہر ہو دل اگر اچھا ہو گیا تو دن اچھا ہو جاتا ہے دل اگر اچھا ہو گیا انسان کی زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے انسان سوکھی روٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار لے گا اگر دل اگر اچھا ہے اندر سے سفر شروع کرو نیتوں کو اچھی بناو آمال خود بہت خوبصورت ہو جائیں گے آمال خود بہت خوبصورت ہو جائیں گے ایک یہاں سے سفر شروع کرو اندر سے باہر کا باطن سے ظاہر کی طرف سفر دوسرا جو بولا ہے کناف کا جملہ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے وہ یہ کہ آخرت کا خیال کرو دنیا خود بہت خوبصورت ہو جائے گی ہم دنیا کا خیال کرتے ہیں کہ آخرت کو بنائے مولا کنات کہتا ہے نہیں آخرت کا خیال رکھو دنیا خود بہت آخرت کی پیچھے چلے آئے گی اور تیسرا جملہ اپنا رابطہ اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرتے چلے جاؤ اور خدا تمہارا رابطہ تمہارا کنیکشن لوگوں سے سٹرانگ بنا دے گا لوگوں سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا اللہ سے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرو اللہ تمہارا کنیکشن تمہارا رابطہ تمہاری جو زندگی ہے لوگوں کے ساتھ وہ خوبصورت بنا دے گا اللہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی شروع کرو گے تو کبھی تک کبھی بھی تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا ڈیمینڈ کر رہا ہے تو لوگوں کے اندر درمیان خود بخود تمہارا وجود خوبصورت ہوتا چلا جائے گا تعریف کے قابل ہوتا چلا جائے گا جس کے طرف مولا قاناعت نے اشارہ کیا کم من ثنائن جمیلن لستو اہلن لہو نشرتا ایک خوبصورت صفت جہاں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں مجھے مشہور کر دیتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اسی پاک نیتی کا ایک اثر ہے بات کمپلیٹ ہو گئی میں آپ کی گفتہ کو سمیٹ دوں لیکن ہماری گفتہ کو بغیر ذکر اہل بایت کے ممکن نہیں ہے کہ ختم ہو جائے میں نیت کو پاک کرنا چاہتا ہوں میرے لئے کوئی رول موڈل ہے میرے لئے کوئی نمونہ ہے حسوہِ اسنہ ہے جن کو دیکھوں میں چلوں کہ کس طرح ان کی نیت کا اثر لوگوں کی زندگی پر ہوا اور کس طرح ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ نے اکسپٹ کیا قبول کیا اس کے مقابل میں انہیں ریوارڈ عطا کیا چلئے تھوڑی دیر کے لئے سورہِ دہر کا سفر کرتے ہیں سورہِ انسان کی آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں ایک ہی آئے کریمہ اہلِ بیت کی شان اور اہلِ بیت کی منزلت اور ان کے کمال کے لئے کافی ہے پروردگار ان کی نیت بیان کر رہا ہے یتعیمون تعام اہلِ بیت تم پر ہمارا سلام ہو تمہاری نیت کی پاکزگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ اگر روٹیاں دیتے بھی ہیں راہِ خدا میں مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو اللہ کی محبت میں روٹیاں عطا کرتے ہیں نیت تو اہلِ بیت نے تو نہیں بتائی تھی نا فقیر اور مسکین سے اہلِ بیت نے نہیں کہا تھا ہم اللہ کے لئے دے رہے ہیں ان کی نیت تھی اور اللہ نیتوں کو جاننے والا تھا ان کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے یہ مقام ہے منزلت ہے اہلِ بیت علیہ السلام کہ انما نتعیمکم لا نرید منکم جزاؤں لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورہ ہم تمہارے ذکر کے تمہاری تعریف کے تمہاری مدھا کے محتاج نہیں ہیں اللہ کے نام پر مانگتے آئے ہو اور اللہ کے نام پر لے جاؤ اس ایک روٹی کو قبول کیا اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازل کیا جنت عطا کی جنت کی نعمتیں عطا کی اس کے پیچھے روٹی نہیں ہے یہ دیکھی جاتی کہ روٹی کی قیمت کیا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس روٹی کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے ان کا انٹینشن کتنا پیوری فائیڈ تھا کتنا کلیر تھا کتنا پیور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل انہیں بہت پسند آیا انہوں نے روٹیاں کھلائیں یتیموں مسکینوں اسیر کو لیکن جب یہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے گھر میں کچھ یتیم تھے ان کے گھر میں کچھ پردیسی تھے جو کربلا کے دشت میں بھوکے رہے پیاسے رہے تشتہ رہے وہ پانی مانگتے رہے لیکن کوئی ان بچوں کو پانی پلانے کے لئے تیار نہیں تھا کوئی ان بچوں کے لئے وسائل فراہم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا پانی نہ پلاتے تو نہ پلاتے دسترخان نہ لگاتے تو نہ لگاتے لیکن کم از کم ان کے گھروں پر آب تو نہ لگاتے ان کے خیمی تو نہ جلاتے لیکن ظالموں نے ان اہل بیت علیہ السلام پر مسئبتوں کے پہار توڑ دیئے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ